نمازکا سواکت ہے آپ سب ہی کا آر اے نیوز میں میں آپ کے ساتھ نکیتہ کشب بلیٹن کی شروعات کرتے ہیں رازدہانے دلی کے ویویک بیہار علاقے میں بیبی کیئر ہاؤسپٹل میں آگ لگ گئی اور اس حادثے میں لگ بھاگ سات نوجات بچوں کی دردہک موت ہو گئی ہے پہ یہ آپ کو بتاتے چلے کہ آگ شنیوار کی رات تقریباً ساڑھے گیارہ بجے لگی تھی اور جسے دیکھتے ہوئے آگ کی لپٹے باہر تک نکلنے لگی اور موقع پر آلگ الگ فائر اسٹیشنوں سے آگ بھجانے والی لگ بھاگ نو دمکل کی گاڑیا جو ہے وہ موقع پر پہنچی حادثے میں آگ لگنے کا کارنوں کا ابھی تک بھی پتہ نہیں چل پایا ہے پہ یہ آپ کو بتاتے چلے کہ گھٹنا اس طرح پر پہنچتے ہی فائر کرمیوں نے سینٹر سے بچوں کو سرکشت نکالنے کا کارے شروع کر دیا تھا اور جس میں فائر کرمیوں نے بارہ نفجات بچوں کا ریسکیو کیا ہے اور دلی اگنی شمن سیوہ کرپامو کا آتول اگروال نے اس ماملے پر جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ ویویق بیہار میں آئی آئی ٹی بلوگ بی کے پاس ایک شیشو دیکبال کیدر میں آگ لگنے کی سوشنا ملی تھی اور جس میں کو لنو دمکل کی گاڑیا جو ہے وہ گھٹنا اس طرح پر پہنچی اور جس کے بعد بچاوہ بھیان جو ہے شروع کر دیا گیا اور جس میں اب تک بارہ نفچار شیشو کو رسکیو کیا گیا ہے جانکاری کے انسوار یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ کل راج جو ہے آگ لگنے کے بعد فائر بی بھاگ کی ٹیم نے بارہ بچوں کو رسکیو کیا اور ان سب ہی بچوں کو دوسرے اسپتال میں بھی شیفٹ کیا گیا ہے علاج کے دوران ساتھ بچوں کی موت ہو گئی تو وہیں پانچ بچوں کا علاج ابھی جاری ہے اگلی خبر گجرات سے ہے گجرات کی راجگور جلے کے کالا ورد میں شنیوار کی شام ایک گیمنگ زون میں آگ لگ گئی اور دوس کے بعد جانکاری کے انسوار سیازی ہوتل کے پیچھے جو بنے ٹی آر پی مال کے گیمنگ زون میں آگ لگی تھی اور اب تک حادثے میں لگ بہت 27 لوگوں کی جان جا چکی ہے وہیں آپ کو یہ ہے بھی بتاتے چلے کہ گیمنگ زون میں جس سمیں گھٹنا ہوئی اس وقت بڑی سنگھہ میں لوگ جو ہے وہ گیمنگ زون کے اندر موجود تھے ویکنڈ پر کئی پریوار اپنے بچوں کے ساتھ مال میں گیمنگ زون میں پہنچے تھے اور سوچنا پاکا دمکل اور پولیس موقع پر پہنچے اور جس کے بعد ریسکیو اور بھیان جو ہے وہ جاری کیا گیا پہنے آپ کو یہ ہے بھی بتاتے چلے کہ پولیس نے گیمنگ زون کے مالک کو بھی گرفتار کر لیا ہے گیمنگ زون میں اچانک آگ لگنے سے افرات افریقہ ماہول بن گیا تھا اور جس کے بعد پانچ کلو میٹر کی دوری تک دھوے کا گبار جو ہے وہ دیکھنے کو ملا آگ اور دھوے کے بیچ لوگوں کے فسے ہونے کی آشنکہ کے چلتے صبح تک راہ تک کارے جو ہے وہ چلائے گیا آگ بھجالی گئی ہے ملبے میں سے سرچ اور جو سرچ ابھیان ہے وہ لگاتا جاری ہے اور اب تک لگ بھگ ستائیس لوگوں کی جن لاشے ہیں وہ ملبے سے باہر نکالی جا چکی ہے وہی آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ابھی مرنے والوں کی سنگیہ آگے اور بھی بڑھ سکتی ہے تو یہ راجکوٹ کے سبھی گیمنگ زون کے سنچالن پر پوری طریقے سے روک بھی لگا دی گئی ہے جانکاری کے انوصار گجرات کے مکہ منتری بھوپیندر پچیل اور گرہ منتری حرش سنگھاوی گھٹنا اسطل پر پہنچے اور جہاں حالات کا زیادہ لیتے ہوئے مکہ منتری بھوپیندر پچیل اور گرہ منتری حرش سنگھاوی نے راجکوٹ کے گریراز اسپتال میں گھائلوں سے ملاقات کی گرہ منتری کے آپ کو بتاتے چلے انہوں نے یہاں بھی کہا کہ راجکوٹ میں ایک بہادی دکھت جو ہے وہ گھٹنا گھٹی ہے اور اس گھٹنا میں کئی پریبار کے سدسوں نے اپنے پریے جنوں کو کھو دیا ہے اور کئی بچوں کی موت بھی ہو گئی ہے جو کی بہادی دکھت ہے دیش بھر میں لوگ سبت چناف کے چھٹے چرن کا مدان اب پورا ہو چکا ہے دیش کے کئی حصوں میں بھیشن کرمی کے بیج لاکھوں لوگوں نے اپنا ووٹ درج کیا وہیں آپ کو بتاتے چلے کہ شنیوار کوٹ شہراجیوں اور دو کیندر شاشت پردیشوں کے 58 سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی شام 8 بجے تک کے آکلن کے انوصار چھٹے چرن میں لگ بھاگ 60 پرتیشت جو ہے مدان ہوا ہے اور سب سے زیادہ مدان پشن بنگال میں ہوا وہیں سب سے کم ووٹنگ جمہو کشمیر میں ہوئی حالانکہ پچھلے چنافوں کے دلنگ کی جائے تو جمہو کشمیر میں ووٹنگ پرتیشت کا جو ہے وہ اضافہ ہوا جمہو کشمیر کی پاس لوگ سبہ سیٹوں پر کل مدان پرتیشت 58 رہا تو وہیں 35 ورشوں میں سب سے آدھک مدان درج کیا گیا ہے ورش 2014 کی بات کی جائے تو 2014 میں درج کیے گئے مدان کے پچھلے اچھتام آکڑے سے نو پرتیشت جو ہے وہ ادھک ہے انتناگ رزوری لوگ سبہ شیطر بے ترہ پر مافکی جی ترہ پر پرتیشت مدان جو ہے وہ درج کیا گیا میں آپ کو یہاں بھی بتاتے چلے کہ چھٹے چرن میں دلی کی سبھی سیٹوں پر مدان ہوا دلی میں کئی بڑے نیتا ووٹ دے نے پہنچے اس میں راشترپرتی ڈاپتی مرمو اوپ راشترپرتی جگدی پدھنکر ویدیش منتری اہشیر سنکر کانگریہ سنیتا راحل گاندھی سونیا گاندھی اور دلی کے سی ایم ارونت کے جریوال بھی شامل رہے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں بھارتی موسم ویجیان ویبھاگ نے شنیوار کو گمبھیر چکروات وطوفان ریمل کو لے کر الرب جاری کیا تھا وہیں آپ کو بتاتے چلے کہ آج رویوار کو آئی ایم جی نے اس کے اپڈیٹ کو لے کر سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر پوسٹ کر سوچنا دی ہے جس میں کیا آئی ایم جی نے کہا کہ سائیکلون ریمل کا پات اتری بنگال کی خاڑی پار ساغر دویب سمہو کے دکشن پورب میں لگ بھگ دو سو نبی کلومیٹر اور بانگلہ دیش کے دکشن پورب میں تین سو کلومیٹر اور کیننگ کے دکشن پورب میں تین سو بیس کلومیٹر پر ہے وہیں آپ کو یہاں بھی بتاتے چلے کہ سائیکلون ریمل کے ٹریکنگ کی بات کی جائے تو آئی ایم جی کے انوسار اگلے چھے گھنٹوں میں ریمل ایک گمبھیر چکروات توفان میں تبدیل ہو جائے گا یہ 26 مائی کی رات کے آس پاس بانگلہ دیش اور آس پاس پشن بانگال تٹو کے بیچ سے گجرے گا چکروات 26 مائی کو بانگلہ دیش اور پشن بانگال کے ٹٹو ٹھے چھتروں میں آتدے کا تیج بارش کے ساتھ جو ہے تیج ہوایوں کو لے کر آئے گا اور اس کو لے کر کولکتا ہابڑا نادیا اور پورو میدینی پور جلے کے لیے اورنج الڈ بھی جاری کے آگیا ہے جس میں 26 سے 27 مائی کو 80 سے 100 کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے تیج ہوای چلنے اور کچھ ہستانوں پر بھاری بارش ہونے کی چیتابنی بھی شامل ہے اترہ کھنٹ کے مکہ مدری پشکر سنگھ دھامی نے کہا کہ راحل بابا اور اکھیلیش بابا دونوں والیت میں ماف کیجے ولایت میں پڑھ کر آئے ہیں اور ابھی انہیں دیش میں جانکاری لینی باقی ہے پہلے بھی جنتا ان کی جوڑی کو نکار چکی ہے اور اس بار دیش میں ان کی بہت بڑی ہار ہوگی جب پارٹی کے یوپراج اپنی پرمپراغت سیٹ سے لڑنے کی ہمت نے نہیں جھوٹا پا رہے ہیں تو انہیں ہار سامنے دکھ رہی ہے اور یہ ہے ہار صرف امیٹھی میں نہیں پورے دیش میں ہوگی راہل بابا اور اکھلیس بابا دونوں دلائیت میں پڑھ کے آئے ہیں ابھی دیش کی جانکاری ان کو لینی ہے اور ان دونوں کی جوڑی پہلے بھی جنتا نے نکار دی ہے اس بار اکتر پردیش کے اندر بہت بڑی ان کی ہار ہونے والی ہے اور دیش کے اندر کیونکہ اتر پردیش میں جو امیٹھی گاندھی پریوار کی پرمپراغت سیٹ تھی ان کے پریوار کے اندرہ جی سے لے کر سب لوگ وہاں چناؤں میں کھڑے ہوتے تھے اس بار اس سیٹ سے یہ پلائن کر گئے ہیں اس کا عرض ہے کہ جب ایک پارٹی کے یوراج اپنی پرمپراغت سیٹ سے چناؤں لڑنے کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کو ہار سامنے دکھائی دے رہی ہے اور یہ ہار کے والا امیٹھی میں نہیں اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدھت انات نے کہا کہ کالکتہ ہائی کوٹ نے OBC آرکشن نہیں بلکہ مسلم آرکشن کو لے کا جو اپنا فیصلہ دیا ہے وہ ہے سواغت یوگی ہے بھارت کا سنویدھان دھرم کے ادھار پر آرکشن کی انومتی نہیں دیتا ہے پشیب بنگال کے مکھے منتری ٹی ایم سی کے سرکار نے رازنیتک ٹوشٹی کرنٹ کی پاراکاشٹا پر چلتے ہوئے 2010 میں 118 مسلم جاتیوں کو جبرن OBC بھی ڈال کر انہیں آرکشن دیا تھا اس کا مطلب OBC کا حق جبردستی ہڑپ رہی تھی اور اسی ایس انویدھانے کرتے پار ہائی کوٹ نے ٹی ایم سی سرکار کے فیصلے کو پلٹا ہے اور ایک جوڑدار تماشا مارا ہے ہائی کوٹ نے OBC آرکشنی بلکی مسلم آرکشن کو لے کر کے جو اپنا فیصلہ دیا ہے وہاں سواغت یوگی ہے بھارت کا سمیدھان دھرم کے آدھار پر آرکشن کی انومتی نہیں دیتا ویسٹ بنگال کی مکھے منتری ٹی ایم سی کی سرکار نے رازنیتک ٹوشٹی کرنٹ کی پراکاشٹا پر چلتے ہوئے سن 2010 میں 118 مسلم جاتیوں کو جبرن OBC میں گھشیڑ کر کے انہیں یہ آرکشن دیا تھا یعنی 118 یہ جاتی ہیں اس کا مطلب OBC کا حق جبردستی ہڑپ رہی تھی اور اسی اور سمیدھانک کرتی پر ماننی اچھے نیال ہے کولکتا نے ٹی ایم سی گورنمنٹ کے فیصلے کو پلٹا ہے اور ایک جوردار تماشا مارا ہے یا کاری اور سمیدھانک تھا اور اس کو انومتی نہیں دی جا سکتی ہے سوڑھائی کرپ سے بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر نیوی دیش کے سمیدھان سبح میں اس بات کو کہا تھا بار بار کہا تھا آرکشن بھارت کے اندر انسوچی جاتی جن جاتی کے لئے اور منڈل کمیشن کے باد OBC کے ساماجک اور آرکشن پچھڑے پن کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ آرکشن کی بیوستہ کی گئی تھی لیکن دھرم کی آدھار پر آرکشن کی اجازت بھارت کا سمیدھان کبھی نہیں دیتا اور بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر نیوی ادھر پردیش کے موکہ منتری بریجیش پاٹک نے کہا اور انتیم چرن میں سبھی سیٹے بھارتی انتہ پاٹی جیت رہی ہے پہلے سے لے کے چھٹے چرن کا کل متدان ہے اور ساتھوے چرن کی سبھی سیٹے بھارتپا جیت رہے اسی مسی بی جی پی ہی جیتے ہمارشن پردیش کے موکہ منتری سبکندر سنگھ سکو نے طبطی آدھیاتمک نیتا دلائی لامت سے ملاقات کی سری ایم نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے ہمارشن پردیش بہت سندر راج ہے اور بھارت بہت ہی سندر دیش ہے یہاں سبھی دھرموں کا سممان ہے ہمارے سانسکریتی میں سبھی دھرموں کے پرطی بہت آدھر ہے میں دھرمشانہ ہوتا ہوں تو ہی زونینیس کے پاس بہت سبھل لینے کے لئے آتا ہوں میں سٹیٹ کی پرسپرسٹی کیلئے کہا کی مہنچل جی بیوٹیفل سٹیٹ انڈیا جی بیوٹیفل کنٹی سبھی دھرموں کی رسپیکٹ ہے اس سیٹ کی ہمارے کلچر میں سبھی دھرموں کے پرطی بہت بڑی بس لوگ سوا کی چھٹے چرند کا چندہ 25 مائی کو ہو چکا ہے اور اس گڑی میں آنند ناغ اور رزوری سنسدی سیٹ پر بھی مددان ہوا وہیں آپ کو بتاتے چلے کہ چنانف سے پہلے رزوری کچھ دنوں سے جلے میں سرکشہ ویبستہ کو بھی بڑھا دیا گیا تھا تاکہ چنانف کے دوران کسی پرکار کی انہونی یا فگتی ویدی سامنے نہ آئے وہیں آپ کو بتاتے چلے کہ انتناغ اور رزوری میں سفلتہ پور وقت مددان ہوا اور جس کے آکڑے بھی ہم لگاتار آپ کو دکھا رہے تھے اور جس میں آپ کو بتاتے چلے کہ جب مکشمیر میں ایک نیا ریکارڈ بنا ہے اور جس کے چلتے انتناغ اور رزوری میں سفلتہ پور وقت کل کا مددان رہا ناغلینڈ کے راجپال لاغ اڈیشن نے کہا کہ میں بہت سال بعد آیود آیا ہوں رام مد نرمان کے بعد میں نے شریعت رہی شہر بھرمان کا پری آس کیا لیکن کارکرم نہیں بن سکا تو آج میرا مکھہ کارکرم درشن کرنا ہے ہرے میں پرگرام کرنیم ہمیں پرگرام کرنیم مقبل کے سابت ہرے میں مناسب ملت کرنیم جو درشن آتا ہے خلیر خلیر من درستان سب کھلیان سیم جی سبیشتر جائے اس میں میں آیا ہوں ایک دیکل میں خلیر میں بعد میں بھی آیا ہوں سب بہت شکریہ شکریہ ہرے میں ایک مدر میں نیرمان کرنیم سب آن سے بیہار کے پورو مکہ منتری اور رازت نیدہ تیجسفی یادف کے بیان پر لجپ پراموک رام ویلاس سے چراغ بازفان نے کہا کہ چار تارک کو پرینام آ جائیں گے چار تارک کو پتہ چل جائے گا کہ میٹری کسے لگی ہے ان پاس چرنوں میں جو مددان ہوا اس میں 315 سے 325 کے سیٹوں کے آس پاس انڈیا گڑ بندن پہنچ چکا ہے چار تارک کو چار سو کے پار کا آکڑا ہوگا نادانی میں لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں بھائی دن کتنے بچے ہیں اور ایسے میں خوڑا سا سبر اور کتنا آج 23 تارک ہو گئی ہے 23 تارک آج ہو چکی ہے 23 تارک آج ہو چکی ہے اور محض چار تارک کو پرینام آ جائیں گے چار تارک کو پتہ چل جائے گا کہ مرچی کس کو لگی اتنا میں بتا دوں اور یہ جانکاری آپ سب کے پاس بھی آ رہی ہوگی کہ جو پانچ چرن کا مددان ہوا ہے ان پانچ چرن کے مددان میں 315 سے 325 سیٹوں کے آس پاس انڈیا گڑ بندن پہنچ چکا ہے بچا چھٹا اور ساتھوہ چرن 25 اور ایک تارک کا جو ہے اس میں ہم لگ نکال لیے تھے کانگریس کی راجہ تو کھاتا بھی نہیں کھول پائی تھی کشن گنج والی جو ایک سیٹ یہ لوگ نکال لیے تھے اس بار وہ سیٹ بھی ہم لوگوں کے کھاتے میں آ رہی ہے تو فیلال اس بلٹن میں اتنا ہی دیجونہ کی تمام خبر کی جانکاری کے لیے بانے رہے مارسات نمسکر